اور آج کا ہاٹ ایشو محیشت میں بہتری کیا حکومت اوور کانفیڈنٹ ہو جائے گی اس پر بات کریں گے خورم دستغیر خان صاحب سے رہنمائی پاکستان مسلم علیک نون خورم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ہم سن رہے ہیں کچھ اچھی خبریں محیشت کے حوالے سے جس پہ بعض لوگوں کے سوالات بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ اگر محیشت بہتر ہو رہی ہے تو شگر مل مالکان کو سات عرب روپے کا ریلیف کیوں دیا گیا ہے پاور پروڈیسرز کو اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن عام آدمی تک اس کے سمرات پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت شاید محیشت میں اس بہتری سے اوور کانفیڈنس کا شکار ہو رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ہینڈل کیا جا رہا ہے یہ کانفیڈنس ہے حکومت کا یا اوور کانفیڈنس ہے جی پہلی بات یہ ہے کہ عام آدمی میرے بھائی اور بہنیں پورے ملک میں ہیں ان کو جو ڈیلیوری ہے وہ ان کے محلے کے کریانے سٹور پر شروع ہو گئی ہے جہاں اب اشیاء فورد و نوش کی قیمتیں یہاں تو ٹھہر گئی ہیں اور کافی اشیاء کی قیمتیں کم ہوئی ہیں پہلے کے مقابلے میں انہیں یہ احساس ہو گیا ہے سب سے بڑی تو آٹے کی قیمت تھی جو اس موسمِ گرمہ میں کم ہوئی لیکن اس کے علاوہ باقی جو تب چیزیں ہیں گھی، دال، چینی، دودھ وہ اب ایک جگہ پر ٹھہر گئی ہیں اور بعض چیزوں کی قیمتیں کم بھی ہو رہی ہیں سبزیوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں فروٹ کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو لہٰذا جو ہر پاکستانی ہے جو کہ اپنے خاندان کے لیے کھانے کی چیزیں خرید رہا ہے اس کو احساس ہو رہا ہے کہ پہلے سے الحمدللہ حکومت نے معاملات کنٹرول کر لی ہیں اور ایک سال پہلے کا جو بہران تھا وہ تو اب ہم سے کیسے فیصلہ کن طور پر ختم ہو گیا اب حکومت کے سامنے زیادہ بڑے پالیسی چیلنجز ہیں جیسے بجلی کا جو پورا سیکٹر ہے اس کو درست کرنا ہے یا ٹیکسیشن کا جو نیٹ ہے اس کو کیسے وائٹ کرنا ہے یہ سارے ایشوز ہیں لیکن جس کانفیڈنس کی آپ نے بات کیا یہ کانفیڈنس آج کا نہیں ہے میں آپ کے ناظرین کو یاد کر آگئی 31 اکتوبر 2016 کو بلکل بے نہیں ایسی قسم کا حملہ پیور پختون کا حکومت نے اس وقت کے وزیراعالہ کی قیادت میں کیا تھا جس کو پھر اس وقت کی پنجاب حکومت اور افاقی حکومت جو کہ مسلم لگنون کی تھی انہوں نے اٹک کے پل پر پسپا کیا تھا لہذا یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے یہ پہلے بھی اس طرح حملہ ور ہو چکے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ فیور پختون کا سرکاری وسائل سرکاری گاڑیاں سرکاری پیٹرول سرکاری اہلکار ان کا استعمال کرتے ہوئے وہ حملہ ور ہوئے ہیں اسی طرح آٹھ سال پہلے بھی ہوئے تھے اس وقت بھی پسپا کیا تھا آج بھی پسپا کرے آپ فرما رہے ہیں دوزار سولہ کی بات تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی معاشی اشاریے جو تھے وہ ایسے ہی تھے جیسے آج کل ہیں اس وقت بھی پی ٹی آئی ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ احتجاج کر رہی تھی جیسے آج کل رہی ہے آپ یہ کنیکشن بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی میں بالکل یہی کنیکشن بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں پی ٹی آئی کا ایک ریکورڈ ہے اس وقت بھی میں آپ کے ناظرین کو ہمیں بھول جاتی ہیں جب اچھی باتیں ہیں کیونکہ جب ہمیں آج کا جو درد ہے وہ سب سے زیادہ لگتا ہے کہ دوزار سولہ جون میں پاکستان میں مہنگائی تاریخ کی سب سے کم سطح پر آئی دو اشاری آٹھ بیسٹ کی دوزار سولہ میں ہی ستمبر میں ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام تین سال کا غالباً لیونگ میموری میں پہلا پروگرام تھا جو ایک حکومت میں تین سال پورا مکمل کیا کامیابی سے اور ہر ان تین سالوں میں ہر سال جو ایکنومک گروتھ ریٹ تھا وہ بڑا اور مہنگائی کم ہوئی ہر سال اب اس کا جو آغاز ہے تو پی ٹی آئی نے پہلے تو ایک کوشش کی تھی دوزار چودہ میں تھرنے کے ذریعے چائنہ کے صدر کا جو دورہ تھا ستمبر دوزار چودہ کو اس کو ڈی ریل کرنے کی لیکن الحمدللہ وہ لیکن ایک فرق ہے اور سی پیک کا آغاز ہوا اور ایک دفعہ پھر اب وہ اس پر آغاز کر لو دیکھیں میں میں اتنا ماضی میں نہیں جانا چاہتا ابھی جو فرق یہ ہے ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کی شرائط بڑی کڑی ہیں جس کا ذکر آپ نے بھی بجلی کے جو معاملات پر کیا بجلی کی قیمتیں ابھی بہت زیادہ ہیں اور پیٹرول کی قیمتیں کم تو ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہیں آپ نے دو تین جو چیزوں کا ذکر کیا مہنگائی کا اور روز مرہ کی اشاہ کی جو قیمتیں کم ہوئی ہیں وہ مانتے ہیں پیٹرول کی پرائسیز بھی کم ہوئی ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ ہیں بجلی کا آپ دیکھیں ریٹس بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ابھی مزید بڑھیں گے ایم ایف کی کڑی شرائط ہیں اس پر پھر جو ٹیکس ہے اور جو تنخواد ہے تب کا جس طرح اس ٹیکس نیٹ میں پھسا ہوا ہے یہ دوزار سولہ میں تو ایسے نہیں تھا تو اب آپ اس کو کیسے کمپیریزن کر رہے ہیں اتنی مشکلات ہیں لوگوں کے ابھی بھی اگر روز مرہ شاہ کی قیمتیں کم ہوئی ہیں ہاتھے کی قیمت کم ہوئی ہیں مانتا ہوں لیکن میڈل کلاس تو نہیں رہی نا اس کے لیے کیا سٹریٹیجی حکومت کے پاس یہ فرق صرف یہ آیا ہے کہ بیچ میں ایک تجربہ عمرانی بھی ہوا ہے جس نے پاکستان کی ریاست کی سیاست کی اور معیشت کی چولیں ہلا دی ہیں ہر لحاظ سے اور جو اتنا لاسٹنگ ڈیمیج کیا ہے مثلا آج جو ہم بہت اپنے عدد کے معاشی افراد تفریح دیکھی ہے اس کی اصل بنیاد تو اپریل دوہزار انیس کا اس وقت کا آئی ایم ایف مہاردہ کیا تھا اس میں رکھی گئی تھی جس میں چائنہ کے سارے اگریمنٹس جو ہیں ان کو کھول دیا گیا پہلی دفعہ پاکستان نے آئی ایم ایف ایگریمنٹ میں منی لانڈرنگ کی گفت کو شروع کی اور سٹیٹ بینک کو کہا جی ہم آزادی دے رہے ہیں اور اس کی نتائج اتنے بھیانک ہمارے سامنے آئے ہیں مہنگائی کی صورت میں پاکستان میں جو ایک خاص طبقے کو جو سپورٹ کیا گیا ریل اسٹیٹ کو ایک بہت بڑی ٹیکس ایمنیسٹی دی گئی وہ آج کل ہم سب اس کی مزگرات ہیں وہ بکت رہے ہیں تو سیچویشن یہ ہے کہ چلے انہوں نے جیل سیٹ کو سبسیڈی دی آپ نے شوگر مل آنرز کو دے دی کہ وہ بجلی اپنی بنا رہے ہیں اور وہ بگاست سے بجلی بنا رہے ہیں وہ سات ارب روپے کی ان کو جا رہی ہے تو یہ جسٹیفائیڈ کیسے آئیے لوگ اتنا ٹیکس دیتے ہیں آپ شوگر مل والوں کو ان کو کوئی سبسیڈی ان کی جو پیمنٹس ریو ہیں بہت ان کو پروائیڈ کی گئی ہیں جو کول کی جو کورا پاور سیکٹر میں جی کول کول کی ریٹ پر دی جاری ہیں حالانکہ وہ بگاست نہیں وہ تو بگاست استعمال کر رہے تھے جو ان کا ایک بائی پروڈکٹ ہے ان کی اس کا جو وہ اپنی شوگر مل میں جو ان کے بچتا ہے پھوک گنے کا اس کے اس سے بنا رہے تھے بجلی ان کو کوئیل کی ریٹ پر کیوں دیتی ہے انہیں دیکھیں جو یہ سارا جو پاور سیکٹر ہے اس کے اندر جو سابق ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں اس کو حکومت باؤنڈ ہے پورا کرتے ہیں اور اس لیے شہباز شریف صاحب کے گورنمنٹ پوری اس وقت آپ کی اسی حکومت نہیں یہ کیا آپ کی اسی حکومت نہیں کیا دوزہ تیرہ میں نہیں وہ تندہی سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تمام ایگریمنٹس جو ہیں ان کو ریویو کر کے ہمیں آئندہ اس طرح کی پیمنٹس نہ کرنی پڑیں آپ کے خیال میں یہ جو پچھلے چند مہینوں سے جو آئی پی پیز کی کپیسٹی پیمنٹس کا معاملہ ہوا ہے کیا ان کو کپیسٹی پیمنٹس نہیں ہوئی ہیں ہر روز ہوتی ہیں تو لہٰذا جب تک تو وہ اگریمنٹس ان فورس ہیں ان کو حکومت باؤنڈ ہے پی کرنے کی جیسے ہی وہ اب اس وقت ریویو ہو رہے ہیں تو ہماری یہی تو وقت ہوئے کہ اس کے بعد اس طرح کی پیمنٹس نہیں کرنی پڑیں گی جب اس سال کے آخر تک ہم انرجی سیکٹر کی پہلی بڑی ریسٹرکچرنگ ہے اسے انشاءاللہ مکمل کر لیں اچھا اس پہ آپ نے کچھ نہیں بتایا ریسٹرکچرنگ تو آپ مکمل کر لیں گے لیکن بجلی کی قیمتیں کب تک بڑھاتے رہیں گے اور ٹیکس کی جو میں نے بات کی ہے ٹیکس برڈن جنرمی کلاس پہ تنہادر طبقے پہ جو بجلی کی قیمتیں جو ہیں جو اس سال بڑی ہیں جو بہت ہم سب کے لیے تکلیف کے دی لیکن اس بیس ریٹ پہ اضافہ کے بعد اب میری توقع یہی ہے اور یہ ٹیکنیکل میں آپ کو اپنی ججمنٹ دے رہا ہوں کہ اب آئندہ کمز کم انلیس کوئی بہت بڑا ایکسٹرنل شوک لگتا ہے کہ تہیل کی قیمتوں میں اچانک بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو اب اگلے اس مالی سال میں بجلی کی قیمت دوبارہ بڑھانے کے کوئی ہمیں جواز نظر نہیں آرہا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو دومیسٹک سیکٹر ہے اس پہ ٹریشک کومیڈی ہے آپ نے جو بات کی ہے حسنے کا دل کر ہے کہ اب نہیں بڑھائیں گے اب اور کتنی بڑھانی لوگ تو ایکسپیکٹ کرنے کم ہوں گی قیمتیں بجلی کی تو کم تو نہیں ہوں گی اس کا مطلب ہے جی تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں جی کم فوراں تو نہیں ہوں گی یہ بھی حقیقت ہے جو نمبر ہمیں بتا رہے ہیں لیکن اس میں جس طرح پہلی جو سپورٹ ہے جس کی پوری کوشش جاری ہے کہ آئی بی پیز کے ساتھ جو ان کی کپیسٹی پیمنٹس کا معاملہ ہے اس کو حل کر لیا جائے دوسرا ہمیں اب سار صاحب ایک بڑی سنگلاک حقیقت کا سامنا ہے جس کا آج کے جو حملہ ہوا ہے اسلامباد کے اوپر غیور پختون سا اس کا بے تعلق ہے کہ بجلی کیا خسارہ اس وقت تک سبسٹینٹیبلی کم نہیں ہوگا اور مجھے اور آپ کو بجلی کے بالکم نہیں ہوں گے جب تک خیور پختون تھا اور بروچستان اور دیہی سندھ میں حاکمیت بہتر نہیں ہوگا کیونکہ ان تین علاقوں سے جہاں پاکستان کی پانچ دسٹیویشن کمپنیز ہیں حکومت پاکستان کو بل وصول نہیں ہوتے بلوں کی چوری زیادہ ہے اور ہم اس کو کسی بھی طرح چھپانے کی کوشش کریں لیکن جب تک وہاں حاکمیت اس کی سزا پورے ملک کو دے رہے ہیں آپ اور کس طرح امپروف ہوگی پانچ جی پورے پورے ملک میرے اور آپ جیسے جو یہ تو حکومت کی کمزوری حکومت کی ہے حکومت کرنے والوں کی ہے کہ وہ ریٹ اپنی لگا نہیں سکتے تو اس کی سزا پورے ملک عوام کو دے رہے ہیں لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں مجھے یہ بتائے گا دیکھئے اگر ایک صوبے کی حکومت جو ہے وہ بجائے یہ کہ اس صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے اپنے سارے وسائل جو ہیں وہ امن و امان میں بہتر کرنے میں حاکمیت کو امپروف کرنے میں کرے وہ تو اپنے سارے وسائل اور اینرڈجی اور وقت جو ہے وہ وفاق پر حملہ اور ہونے پر استعمال کر رہے ہیں پھر گاوننس کیسے امپروف ہوگو ٹھیک خورم صاحب یہ بتائے گا کہ جو آئینی ترامیم پہ بہت بات ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ وہ کسی آئینی ترامیم میں کسی بھی طرح کسی بھی طرح کا حصہ نہیں لے گی تو مولانا فضل رمان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی نیگوشیشن بھی جاری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی مل کے آئی ہے اور مولانا نے شکوا کیا ان کی جماعت نے مولانا فضل رمان کی کہ حکومت نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا تو آپ کی حکومت رابطہ کیوں نہیں کر رہی کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ مولانا فضل رمان صاحب کو نہیں منا پائیں گے مولانا کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی اور مسلم نگلون کے ہائیس ٹی جیسٹرشپ کے ساتھ دہائیوں سے تعلق آگئے ہیں اور بہت اچھے اور مصفت تعلق آگئے ہیں اور وہ ہماری حکومتوں میں کا حصہ رہے ہیں انہیں ہمیں سپورٹ کیا ہے تو ان کے ساتھ رابطہ جاری ہے اور یہ پوری کوشش جب بھی یہ ترمین کا مصفدہ فائنل ہوتا ہے کہ مولانا سے ہم آئیت کی درخواست کریں گا اور ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ بہاں سے مصفت جواب آئے گا لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اس مصفدے کا حتمی ہونا ضروری ہے جو ابھی فائنلائز نہیں ہے اچھے یہ بتائے گا کہ حتمی ہونا ہے ابھی یہ اکتوبر کے دوسرے یا تیسری ہفتے تک آپ یہ آئینی ترمیم کر پائیں گے جی اس وقت تو توام اشاری مولشد کی طرح آئینی ترمیم کے معاملے میں بھی مصفت ہیں تو لیکن اس پہ جو دو ہفتے پہلے ایک پوری اپسوڈ سبق سیکھتے ہوئے پھر راتی رات کو اشاری سرخ ہو گئے جی تو حکومت جو ہے جی ماضی کا باہت فائدہ یہی ہے کہ اس سے سبق سیکھا جائے اس سبق کو سیکھ کر جو پہلا قدم ہے جس سے آپ سب کو اور مجھے نہیں میں اس کو کلیرٹی کر دینا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ وہ پہلا اشاری ہے جس سے میں اندازہ ہوگا کہ یہ انشاءاللہ ترمیم ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مصفتہ منظوری کے لیے کابینہ میں پیش ہو کر منظور ہوگا پھر ہم بیٹھ کر اس کو بات کریں ٹھیک ہے تو یہ بتائے گا اگر یہ دوسرے یا تیسرے ہفتے میں اکتوبر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو جائے گا یہ اچیومنٹ ہو جائے گی آپ کی اور آپ کے اتحادیوں کی تو پھر نواز شریف صاحب جو لندن کا ان کا وزٹ کی خبر آئی ہے وہ وزٹ جو ہے وہ ابھی ہوگا بعد میں ہوگا کیا ہوگا اس میں تو ان کی موجودگی تو یہاں ضروری ہے جی وہ انشاءاللہ آئینی ترمیم میں ووٹ ڈال کر ہی جائیں گی اگر چلے بھی گئے تو اس کے لیے واپس آنے گا انہیں اپنی جو ذمہ دالیاں ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب ہم سے بات کرنے کا ٹھیک بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب ہم سے بات کرنے کا